یہاں بھی آپ سے ملاقات نہیں ہوتی اتنے میں کسی عالم سے پوچھا کہ امام کس جگہ آتے ہیں حج میں کہاں ملاقات کرتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں محمد علی فشنگی نے سوچا عرفات کے میدان میں تو اتنا بڑا مجمع میں کیسے امام کو پہچانوں یہ عقیدے کی بات تھی کیونکہ کئی حج کر چکے تھے اور وہاں پہ وقت سے پہلے پہنچنا صحیح نہیں ہے لیکن عقیدے کے حساب سے انہوں نے سوچا اب صبح میں جاؤں گا سب ہوں گے تو میں کیسے پہچانوں گا ایک رات پہلے عرفات پہنچ گئے دیکھئے عرفات کے میدان کو پہلے آپ سمجھئے یہ ہے کیا یہی وہ میدان ہے جو میدانِ حشر بنے گا قیامت میں جو میدانِ حشر ہوگا یہی عرفات کا میدان اسی میدان میں سب کو اپنے عمال کے بارے میں بتلانا پڑے گا حساب ہوگا اسی لئے حکم ہے جب عرفات کو جانا تو اپنے زندگی کے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے توبہ کرنا تاکہ وہ گناہ مٹتے چلے جائیں حج سے جب انسان آتا ہے مکمل صحیح ڈھنگ سے حج کر کے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے چونکہ یہ عرفات کا میدان اللہ نے بڑی حیبت رکھی ہے اس میدان میں اگر عام طور سے کوئی چلا جائے میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے عام دنوں میں چلا گیا تھا دہشت ہونے لگی کیونکہ یہ بڑا حیبت والا میدان ہے عرفات کا میدان دہشت ہوتی ہے اب تو عرفات میں بہترین ٹینٹ لگ گئے ہیں ائر کنڈیشن ٹینٹ ہیں ورنہ پہلے ایسا نہیں تھا تو عرفات کے میدان میں اگر کوئی رات میں چلا جائے دھڑکنیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ آدمی ہو سکتا ہے مر جائے اگر کمزور دل کا ہو محمد علی فشنگی رات میں پہنچ گئے کہ چلو شاید امام سے ملاقات ہو جائے محمد علی فشنگی کہتے ہیں جب میں عرفات میں پہنچا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ایسے لگ رہا تھا کہ مجھ پہ موت تاری ہو جائے گی میں نے گھبرا کے پروردگار سے دعا کی یا اللہ لگ رہا ہے کہ آج میں مر جاؤں گا لیکن ابھی تک میں نے اپنے امام سے ملاقات نہیں کی ہے پروردگار ایک مرتا امام سے ملاقات کروا دے ہر جگہ وہی دعا پھر سوچا میدان میں چونکہ ڈر لگ رہا ہے ٹینٹ لگا کے اندر بیٹھ جاؤں خیمہ نصب کیا محمد علی فشنگی کہتے ہیں میں خیمے میں بیٹھ گیا لیکن پھر بھی میرا دل دھڑک رہا تھا اتنے میں میں نے کسی کے پیروں کی آہٹ سنی ایسے لگ رہا تھا کوئی چل کے میرے خیمے کے قریب آ رہا ہے جیسے جیسے آواز قریب آتی رہی میری دھڑکن اور تیز ہوتی چلی گئی کون آ رہا ہے کون ہے یہ کہ اتنے میں آنے والا در خیمہ پہ رکھ کے کہتا اے محمد علی فشنگی تجھ پہ ہمارا سلام دیکھئے عظمت دیکھئے چاہنے والوں کی جب میں نے اپنا نام سنا تو مجھے ہمت ہو گئی شاید کوئی پہچان والا آ گیا ہے میں آگے بڑھا میں نے پردہ ہٹا کے دیکھا ایسے لگ رہا تھا کہ چاند زمین پہ اتر آیا ہے انتہائی حسین چہرہ اتنا حسن اتنی خوبصورتی کہ میں مہوے حیرت میں رہا میں دیکھتا رہا رخ سارے پہ کالا تل بھی تھا میں ایسا حسن کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں دیکھنے میں مہو ہوا کے سامنے اس حسین چہرے والے نے مسکرا کے کہا دیکھتے ہی رہو گے یا ہمیں اندر بھی بلاو گے محمد علی فشقی کہتے ہیں کہ میں فوراں اپنی غلطی کا احساس ہوا میں ہٹ گئے میں نے کہا آئیے تشریف لائیے جب وہ اندر تشریف لائے اور آکے میرے خیمے میں بیٹھ گئے اب گفتگو ہونے لگی جیسے گفتگو ہونے لگی کوئی عالم دین ہے میں جو سوال کرتا قرآن سے جواب حدیث سے جواب پھر مجھے احساس ہوا یہ کوئی عام عالم بھی نہیں ہے شاید یہ کوئی عالم دورہ ہیں مجتہد ہیں اب گفتگو ہوتی رہی یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے کہا اے محمد علی فشنگی اس وقت بہترین وقت ہے نماز شب کا لہذا اگر تمہاری اجازت ہو تو تمہارے خیمے میں میں نماز شب ادا کروں میں نے کہا سرکار بسم اللہ آپ بھی پڑھئے میں بھی پڑھتا ہوں محمد علی فشنگی کہتے ہیں کہ نماز میں ایسا مزا ساری زندگی میں نہیں آیا جو ادائیگی تھی جو عربی کا تلفز تھا جس انداز میں تلاوت تھی اور میں جھومتا رہا ان کے ساتھ ساتھ پڑھتا رہا اب اس کے بعد جیسے نماز شب ختم ہوئی انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے رو رو کے دعا کرنی شروع کی پروردگار فلا میرا چاہنے والا ایسے گناہ کر رہا ہے مالک اسے توفیق توبہ دے دے مالک اسے معاف کر دے وہ راہ راست پہ آ جائے کہ محمد علی فشنگی کہتے ہیں مجھے یہ دعا اتنی اچھی لگی کہ میں نے اسے حفظ کرنا چاہا کہ فوراں انہوں نے پلٹ کے کہا اے محمد علی فشنگی یہ دعا خاص ہے عام نہیں ہے یہ ہمارے لئے ہے تمہارے لئے نہیں ہے اب محمد علی فشنگی کہتے ہیں میں حیران تھا میرے دل کی بات انہیں کیسے پتا چل گئی کہیں یہ امام زمانہ تو نہیں اب کیسے پوچھیں اگر میں پوچھتا ہوں یہ امام نہیں ہے تو میرے امام کی توہین دیکھیں محارے محبت یہ امام کی توہین ہو جائے گی کیسے پوچھوں لہٰذا بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے ایک سوال کیا جیسا سوال ویسا جواب کہ سرکار میں نے سنا کہ امام عرفات میں تشریف لاتے ہیں کہ ہاں بالکل آتے ہیں اب بھی جواب نہیں ملا کہ اچھا میں نے یہ سنا امام اپنے چاہنے والوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں کہ ہاں بالکل ملاقات کرتے ہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آیا اچانک ایک سوال کر دیا کہ ہم اچھا یہ بتائیے اس وقت امام کہاں ہے جواب ملا اس وقت امام خیمے میں ہے محمد علی فشنگی پریشان ہو گئے شاید امام اپنے خیمے میں ہو اب کیسے پوچھے کیا کرے ایک مرتبہ سوال کر لیا دیکھئے یہ گفتگو ایسی خود بخود میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں میں آسو چلے آ رہے ہیں یہ آپ کی محبت ہے امام سے کہ اب اس کے بعد محمد علی فشنگی کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہو سکتا ہے امام اپنے خیمے ہو اور میں ان کو امام سمجھ جاؤں تو میری امام کی توہین ہے تو اب ایک سوال اور کیا کیا میرے خیمے میں بھی آئیں گے اب یہ سوال فیوچر کے لیے تھا مستقبل کے لیے امام نے کہا ہاں تمہارے خیمے میں بھی کل آئیں گے تو کہا کس وقت آئیں گے کیا تم جب عرفات کے عامال ختم کر لوگے اور تمہارے اسی خیمے میں مجلس حسین ہوگی اور تم دیکھو گے کہ زاکر جب مسائب کی منزل پہ آئے گا تو تمہارا سب سے زیادہ رونے والا امام خیمے کے دروازے کے پاس بیٹھا رو رہا ہے محمد علی فشنگی سمجھ گئے کہ اب امام کل آئیں گے اب اتنے میں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا محمد علی فشنگی اب مجھے اجازت دو ابھی بہت سے لوگوں سے ملا ہے مجھے جانا ہے یہ کہہ کے جانے لگے جاتے جاتے پلٹ کے جملہ کا محمد علی فشنگی ایک احسان کرو گے ہم پہ سرکار بتائیے حکم کیجئے احسان کی کیا بات ہے کہا کہ جب تم حج سے فارغ ہو جانا تو میرے بابا کے نام سے ایک عمرہ کر دینا محمد علی فشنگی نے کہا ٹھیک ہے سرکار میں ضرور کروں گا اب پھر وہ جاتے جاتے مڑے کیا پوچھو گے نہیں کہ میرے بابا کا نام کیا ہے پوچھو گے نہیں اور یہ پیسے رکھو کہا نہیں سرکار مجھے پیسو کی ضرورت نہیں کہا ہم کسی سے مفت میں کام نہیں لیتے محمد علی فشنگی نے پیسے لے لیے کہا آپ کے بابا کا نام کیا ہے کہ میرے بابا کا نام امام حسن عسکری ہے یہ کہہ کے غائب ہو گئے محمد علی فشنگی ایک مرتبہ اپنا چہرہ پیٹنے لگے ہائے ساری رات میرا امام میرے ساتھ تھا لیکن میں نے میرے مولا کو پہچانا نہیں اے میرے مولا مجھے معاف کر دو اب محمد علی فشنگی کہتے میں انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ میرے خیمے میں مجلس برپا ہوئی اور جہاں مولا عباس اور سکینہ کے مسائب شروع ہوئے میں نے دیکھا میرا امام ماشاء اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں دیکھیں میں برابر کہتا آ رہا ہوں تین دن سے بلک بلک کے نہ روئیے کھل کے روئیے اس لیے کہ آپ کی آوازیں جناب سیدہ کے دل کا سکون ہیں ادھر ایک مرتبہ زاکر نے مسائب شروع کیے محمد علی فشنگی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرا وقت کا امام در خیمہ پہ بیٹھ کے ایسے بلک بلک کے رو رہا ہے ایسے رو رہا ہے جیسے کسی کا جوان بیٹا مر جاتا ہے محمد علی فشنگی کہتے ہیں میں آگے بڑھنا چاہا امام نے وہی سے اشارہ کر دیا نہیں محمد علی فشنگی ابھی وقت نہیں آیا ہے محمد علی تڑپ کے رہ گئے اے میرا مولا مجلس میں آتا ہے میرا عقیدہ ہے پتہ نہیں کہا میرا امام بیٹھا رو رہا ہے اے مولا علی اکبر کے سینے کا پرسا لے لو اے میرے مولا اب باز کے بازووں کا پرسا لے لو اے میرے مولا ہمارے چوچھے سرکار فرماتے ہیں جب تم پرسا دیتے ہونا تو سکینہ کا پرسا دینا مدھولنا اس لیے کہ سکینہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی جناب سید سجاد کہتے ہیں میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی پیروں میں بیڑیاں تھی گلے میں توخ اور زنجیریں سب لوہے کی تھی لوہا گرمیوں میں گرم ہو جاتا ہے دھوپ میں تپنے لگتا ہے اور میری ہتھکڑیاں اتنی گرم ہو گئی تھی میرے ہاتھ پہ چھالے آ گئے تھے ایک دن میں تکلیف سے بے ہوش ہو گیا کہ مجھے اچانک تھندک کا احساس ہوا جب میں نے آنکھیں کھولی میں نے دیکھا میری ننی سی بہن سکینہ اپنے حصے کا پانی میرے چھالوں پہ ڈال رہی ہے میں تڑپ گیا اے سکینہ اگر تم چھالوں پہ پانی ڈالو گی تو خود پیاسی رہ جاؤ گی سکینہ نے کہا بھئیہ پیاسی رہنا منظور آپ کے ہاتھ کے چھالے نہیں دیکھے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اللہم بحق محمد و انت المحمود بحق علیم و انت لا الہ بحق فاطمت انت فاطر السماوات والعرض بحق الحسن و انت المحسین بحق الحسن انتا قدیم الاحسان و استجب دعائی و اغزہاجاتی برحمت کے یار خمر راہمین پروردگار اس قلیل ازاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما بحق زہرا و ابیہا و بالوہا و بنوہا پروردگار ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے ہمیں ہر جگہ کامیابی عطا فرما ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا ہماری بہنیں ہماری بچیوں کی اسمتوں کی حفاظت فرما جو بیمار ہیں انہیں بیمار کرولا کے طفائل میں اور ان کے صدقے میں شفاء کلی عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزی سے سرفراز فرما پروردگار 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 ہمارے بچے جو باہر دور دراز رہتے ہیں ان کے ایمان کی حفاظت فرما بروردگار پروردگار تجھے واسطہ شہدہ اے کربلا کا جو جو یہاں پہ جس حاجت کو بھی لے کیا ہیں پروردگار ہمارے پاس ایک ہی یہ در ہے پھر کہاں جائیں لہذا ہم اپنی تمناوں کو اپنی دعاوں کو پروردگار پروردگار تیری خدمت میں پیش کرتے ہیں عیسیٰ کریمہ کے صدقے میں پانچ مرتا ہو میرے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے با آواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیبال مسترع ازاد دعا ہو و یک شفصو اما یجیبال مسترع ازاد دعا ہو و یک شفصو اما آخو میں اس وقت ساتھ مسترع ازاد دعا ہو و یک شفصو اما یجیبال مسترع ازاد دعا ہو و یک شفصو اما یجیبال مسترع ازاد آہو و یک شفصو اللہ ہمشفے کلا مریز اللہ ہمشفے کلا مریز اللہ ہمشفے کلا مریز معتم حسین موسیقی